اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں کازی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر گورنمنٹ نے بینکنگ ٹرانزیکشنز پر ویڈولنگ ٹیکس کا خاتمہ کر دیا ہے اور ایک اور سیکٹر پاور سیکٹر چوز کیا ہے جس پر ویڈولنگ ٹیکس نافذ والعمل کیا جا رہا ہے بینکنگ سیکٹر پر کیش ویڈرال اور فنڈ ٹرانسفر پر 0.6% نون فائلرز کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا اگر وہ پچاس ہزار سے زیاد کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو کوئنٹ 6% ان کو ٹیکس لگتا تھا ایک لاکھ روپے پر چھ سو روپے انہیں ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا چاہے وہ بینک سے کیش نکلوائیں چاہے وہ بینک سے پیسے اپنے کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں تو ان کو چھ سو روپے ایک لاکھ کے اگینسٹ لگتے تھے اس کو ختم کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد بھی ہی تھا کہ لوگوں کو پرسویڈ کیا جائے کہ وہ ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل اس کے فائلر بن سکیں لیکن اس ٹیکس کو ختم کیا گیا ہے کیونکہ یہ لگا ہے گورنمنٹ کو سال ہسال کے تجربے سے کہ لوگ اس کی وجہ سے ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ٹیکسز ویڈولنگ ٹیکسز پی آؤٹ کر رہے ہیں اور اربو روپیہ گورنمنٹ کے پاکٹ میں ہر سال اس ٹیکس کی وجہ سے جا رہا ہے لیکن گورنمنٹ نے اچانک اس ٹیکس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو بینکنگ سیکٹر پر ہے وہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے بہت سے لوگوں نے اس ٹیکس کی وجہ سے ہی بینکنگ سیکٹر میں اپنے پیسے نہیں لاتے اکاؤنٹس میں نہیں جمع کراتے کیونکہ جب ان کو نکلوانا پڑتا ہے تو ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور وہ نان فائلر بھی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ فائلر بن گیا تو پھر وہ ان کو مزید ٹیکسز لگیں گے فائلر ہونے سے لوگ ڈرتے ہیں یہ نان فائلر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور بینکنگ سیکٹرز پر بھی بہت سے لوگ اس لیے دور تھے کہ ان کو بدولنگ ٹیکس پی کرنا پڑتا تھا جب بھی پیسے نکلواتے تھے یا پیسے ٹرانسفر کرتے تھے اور اب گورنمنٹ نے اس کو جانچ لیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ ایکٹیو ٹیکس پیلس میں شامل نہیں ہو رہے اس ٹیکس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو فائلر بننا بڑھ جاتا کیونکہ سالہ سال سے مشرف دور سے یہ ٹیکس نافذ علمل تھا اور بہت کام لوگ اس سے بچنے کے لیے فائلر بنتے تھے اب گورنمنٹ نے ایک اور یونیک طریقہ اڈاپٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فائلر بننے کی تعداد میں خاطرخواہ اضافہ ہو یہ جو سیکٹر چوز کی ہے گورنمنٹ نے پاور سیکٹر ہے یوٹیلٹی بیلز ہیں خاص طور پر الیکٹریسٹی کی بیلز کو چوز کی ہے گورنمنٹ نے ویڈولنگ ٹیکس نافذ کرنے کے لیے پہلے بھی یہ ویڈولنگ ٹیکس لگ رہا تھا لیکن اس کا تھریش ہول زیادہ تھا پچھتر ہزار پیسے زائد جن کا بھی لاتا تھا ان پر سیمن پوائنٹ فائی پرسنٹ ویڈولنگ ٹیکس لگتا تھا اگر وہ نان فائلر تھے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل نہیں تھے پچھتر ہزار کا مطلب یہ تھا کہ وہ اے سی چلا رہے ہیں اور وہ امیر لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں تو ان کا تھریش ہول پچھتر ہزار پی تھا جس کو کم کر کے آپ پچیس ہزار پی کر دیا گیا ہے یعنی اگر آپ کی گھر کا دکان کا بزنس کا بل جو ہے وہ پچیس ہزار بجلی کا آتا ہے اور آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل نہیں ہیں اور آپ فائلر نہیں ہیں تو آپ کو 7.5% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ویڈولنگ ٹیکس کی مد میں اس لیے اس ٹیکس کے لگانے سے یہ لگتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائلر بنیں گے کیونکہ بینکنگ سیکٹر پر ٹیکس لگانے سے بہت کم لوگ افیکٹ ہوتے تھے جو کہ پیسے نکلواتے تھے لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک لاکھ نکلوانا ہے تو پچاس ہزار کیش میں نکلوالیتے تھے پچاس ہزار ٹرانسفر میں نکلوالیتے تھے تو ایک لاکھ پر ٹیکس بچا لیتے تھے اور ان کو فائلر ہونا بھی پسند نہیں تھا نان فائلر رہنا پسند کرتے تھے اب یہ ہے کہ بجلی کیونکہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر بزنس کی ضرورت ہے تو وہاں پر جب پچاس ہزار سے زائد بل بنے گا تو ایک خاص طبقہ ہی جو کہ پیسے والا ہے جن کا بل زیادہ ہے تو وہی متاثر ہوگا اور ان کو فائلر ہونا پڑے گا ان کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہونا پڑے گا وہ مزید مہنگی ہو جائے گی بل ان کا منتلی زیادہ مہنگا بن جائے گا تو فائلر ہونے سے بھی آپ نہ گھبریں جتنے بھی آپ کے ایسٹس ہیں وہ آپ کو ڈیکلیئر کرنے چاہیے کیونکہ سیولائز کنٹریز میں یہی چل رہا ہے کہ لوگ ٹیکسز ادا کرتے ہیں تو ملک چلتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے لوگوں کی فلاہ کے لیے بائیبوت کے لیے تو آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہونا چاہیے لازمی نہیں کہ آپ پیسے والے ہیں تو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہو ہر بندہ ہر شہری ہر پاکستان اپنا انٹین حاصل کر سکتا ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے صرف آپ نے یہ کرنے کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر یا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اپنے جو بھی اساسیں ہیں انکم ہیں ان کو ڈکلیئر کریں کہ آپ اتنے آپ کے اساسیں ہیں اگر آپ کی آمدنی آٹھ لاکھ اگر سیلریٹی پرسن آٹھ لاکھ سے بڑھ جاتی ہے تب آپ پر ٹیکس لگے گا اگر بزنس میں نے چار لاکھ سے بڑھتی ہے تب آپ پر ٹیکس لگے گا ادھر وائز آپ پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا تو ٹیکس ادا کرنے سے فائل آر بننے سے آپ کو بہت سے فائدے بھی حاصل ہوں گے جو میں نے مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوئے ہیں ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوئے ہیں